اسلام علیکم میں ہماجد فیضان اور پلنی ون کی آج کی اپیسوڈ کے ساتھ آپ کی قسمت میں حاضر ہوں آج ہم بات کریں گے جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان سیریز ہوئی تین ونڈے میچوں کی اور پاکستان نے تین ونڈے میچ جیت کر سیریز بھی اپنے نام کی اور ونڈے رینکنگ میں نمبر اون پوزیشن بھی حاصل کی اب اس میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو انڈین کچھ لوگ بیٹھے ہوئے چینلوں پر وہ بار بار دعا کریں بابر ضرور پر آؤٹ ہو پاکستان اور افغانستان سے میچ آج ہے ویکلڈ لینے پر وہ سیلیبریشن کریں اور مطلب کہ انڈیا کے میچ ہم بھی دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اچھا کھیلتے ہیں اب انڈیا کی ٹیم جس طرح وہ ہماری ٹیم کھیل رکھتے ہیں کہ یہ اس طرح ہے اس طرح یہ اتنے اور کا بولر ہے یہ آپ کا ایوریج بیٹس مین ہے لے آپ کی ٹیم میں مجھے یہ بتائیں انڈیا کی ٹیم میں اگر ویرات کولی اور روحت شرما کو نکال دیا جائے تو آپ لوگ تو میچ نہیں جیت سکتے ویسٹ انڈیز نے آپ کو سیریز ہرا دیا ہے تو بجائے اس کے کہ آپ ایسی چیزیں کریں آپ جو اچھی پرفارمنسز ہیں اس کے تعریف کریں بابر آزم کی تعریف کرتے ہوئے آپ کو کیوں مسئلہ ہوتا ہے ہم نے یہ نہیں کہا کہ بابر آزم ویرات کولی سے بڑا پلیئر ہے ویرات کولی کا ایک اپنا میں آ رہا ہے ایک اپنا سٹیٹس ہے بابر آزم کا اپنا ہے ویرات کولی بن گیا ہے پلیئر بابر آزم ابھی اس طرح سے نام بنا رہا ہے بابر آزم اس طرح سے ابھی آ رہا ہے اور دنیا کی کرکٹ کے جو بڑے بڑے نام ہیں وہ پسند کر رہے ہیں اس کو کیار ایک نیا ٹیلنٹ آیا ہے اس کے ایزا کیپٹن سیکنڈ بیسٹ ایوریج ہے کولی کے بعد تو ہم اس کے کولی کے ساتھ نہیں کمپیئر کرتے وہ بابر آزم ہے اس کو ہم بابر آزم کنسیڈر کرتے ہیں کہ اس کا ایک اپنا نام ہے ابھی اپنا اس کے تو تیس سو ہیں اور مزید وہ بھی اپنی پرفارمسز سے لوگوں کو مزید اپنا فین بنائے گا تو بجائے اس کے کہ ہم نیگٹیو یہ میرا انڈین جو وہ تین چار یوٹیوبر اور وہ جو بیٹھ کے لگے رہتے ہیں ان کے لیے میسیج ہے کہ آپ لوگ اچھی چیز کو میشہ اچھے طریقے سے بیان کریں اس میں نیگٹیو چیزیں نکالنے کا آپ کو کیا ہے تو سیریز ہم جیت چکے بہت اچھی سی پرفارمسز تھی اس میں کچھ تھرلنگ پرفارمسز تھی نسیم شاہ کی آپ بولنگ بھی دیکھنے بہت اچھی پھر اس نے میچ جتوایا شاہن شاہ ورال اچھی بولنگ کی شاداب خان نے پیٹنگ اور بولنگ دونوں میں پرفارمسز دی ایشیا کب سے پہلے اور ایشیا کم میں ہم نمبر ون ٹیم بن کر جا رہے ہیں رینکنگ پر تو امید ہے یہی مومنٹم یہی ہمارا جو وننگ کمبنیشن ہے یہ برقرار رہے گا اور ہم پہلا میچ نیپال کے خلاف کھیلیں گے ملتان میں تیس اگست کو اور پھر دو تاریخ کو ہمارا انڈیا کے ساتھ میچ ہے تو سب نظریں اس میچ پہ ہیں انشاءاللہ پاکستان کی ٹیم جیتے گی جو اچھا کھیلے گا وہی جیتے گا لیکن ہم پاکستانی ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم جیتے گی اور جو اچھا کھیلے گا اسے سپورٹ بھی کریں گے اور اس کا نام دیکھ اس کو سپورٹ کریں گے ایسا نہیں کریں گے کہ ہمیں خود کوئی ثابت کرنا پڑے کہ ہم اپنے ملک کے ساتھ تو ہم یہ کہیں کہ ایسا ایسی کوئی بات نہیں ہوتی جو اچھا کہلے اس کی آپ تعریف کریں تو آپ سب ویٹ کریں گے اور جیسے ہی ایشیا کپ شروع ہوگا انشاءاللہ ہم دس منٹ کا ایک سیگمنٹ ایسیا کپ کے میز سے پہلے رکھیں گے اور دس منٹ ہمارا پروگرام ہوا کرے گا ایشیا کپ کے حوالے سے اور انشاءاللہ وہ ریگلر بیسز پہ جب تک ایشیا کپ چلے گا وہ چلے گا اس کے بعد ورلڈ کپ میں بھی وہی وہی سے کنٹینئی ہوگا تو سٹے ٹیون انشاءاللہ پڑی ون پہ آپ کے لئے بہت مزدار پروگرام آنے والا ہے شکریہ